موسیقی ریڈکشن آف الڈی ہائیڈز ان کی ٹونز لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے الکوہلز کی ایڈیشن دیکھی تھی کاربونیل کمپاؤنڈز کے اندر اور ہم نے دیکھا تھا کہ الکوہلز ایڈ ہو کے یا تو ہیم آئے ایسیٹلز پروڈیوز کرتے ہیں ہیم آئے ایسیٹلز اور اگر آپ ایکسیس میں ہائیڈرکلورک ایسیڈ یا ایسیڈک میڈیم ڈالو تو پھر ایسیٹلز بھی پروڈیوز کرتے ہیں ہم آئے ایسیٹلز ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں کاربن کے ساتھ ایک طرف کو او ایچ گروپ اٹیشٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف او آر گروپ اٹیشٹ ہوتا ہے یعنی یہ ایک سائٹ پہ ایتھر گروپ ہے اور دوسری سائٹ پہ اکسیجن کے ساتھ ہائیڈروجن ہے باقی دو آمز پہ کچھ بھی اٹیشٹ ہوسکتا ہے جبکہ ایسیٹلز ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں کاربن کے دونوں طرف او آر چینز ایکسٹینڈڈ ہوتی ہیں اور باقی دو سائٹ کے اوپر سی کوئی بھی دو الکائل یا ایر ایل گروپ ہو سکتے ہیں تو ہم ایسیٹلز کو ایس پروٹیکٹنگ گروپ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے لاس لیکچر میں وہ ڈیٹیل سے دیکھا تھا پروٹیکٹنگ گروپ آج کا جو لیکچر ہے وہ ریڈکشن کے اوپر بیس کر رہا ہے الڈی ہائیڈز ان کی ٹونز کی اسے نیکس لیکچر میں ہم لوگ اکسیڈیشن دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریڈکشن کا جو پروسس ہے یہ کیا ہوتا ہے ریڈکشن آپ آپ کیمیسٹری کے پوائنٹ آف ڈیو سے جب اوکسیڈ ریموو ہوتا ہے اس کو بولتے ہو اوکسیڈ ریموویل کو یا آپ بولتے ہو ہائیڈروجن کے ایڈ ہونے کو ہائیڈروجن ایڈیشن یا پھر آپ کہتے ہو کہ الیکٹرونز اگر آپ ایڈ کر رہے ہو تو اس کو بھی ریڈکشن بولتے ہیں اور جب الیکٹرونز کسی چیز میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا چارج کم ہونے لگ جاتا ہے یعنی اوکسیڈیشن سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ڈراب ہوتی ہے اوکسیڈیشن سٹیٹ کم ہو جائے گی کیونکہ الیکٹرونز ایکسٹرا ہونے لگ جائیں گے پروٹرونز جو ہونگے وہ کم ہونے لگ جائیں گے تو پروٹرونز جتنے کم ہوتے ہیں چارج اتنا نیگیٹیو ہونے لگ جاتا ہے سو اوکسیڈیشن سٹیٹ ڈرابس ٹھیک ہے فار ایکزیمپل اگر سوڈیم جو ہے اس کا چارج پلس ون ہے اگر میں اس میں ایک الیکٹرون ڈال دوں پلس ون کا مطلب ہے اس نے ایک الیکٹرون دیا واہتا پہلے سے اگر ایک الیکٹرون واپس ڈال دوں سو اٹنا نیگیٹیو ہونے لگ جو سوڈیم یعنی اٹنامک سٹیٹ میں جس کا چارج زیرو ہے دار ایکچولی مینز کہ سوڈیم ہز بین ریڈیوزد تو ریڈکشن اس پروسس کو بولتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو رہا ہو تو پریکٹیکل ہی اس کا ایک ہی مطلب ہے ریڈکشن اس ٹیکن پلس سو ووٹ ڈال دز اٹ مین جب ہم بولتے ہیں کہ کی ٹونز کو ریڈیوز کیا جائے یا الڈی ہائٹس کو ریڈیوز کیا جائے الڈی ہائٹس ان کی ٹونز کے اندر کاربونائل گروپ ایکزسٹ کرتا ہے سی ڈبل بونڈ او اگر آپ اس کاربونائل گروپ کو بریک کر کے سی سنگل بونڈ او اور اس او کے اوپر اور اس کاربون کے اوپر ہائیڈروجن کی ایڈیشن کر دو تو اس پروسس کو ہم پر بولیں گے ریڈکشن ٹیک ہے اوپر آپ دیکھ چکے ہو کہ ہائیڈروجن ایڈیشن کو بھی ہم ریڈکشن ہی بولتے ہیں سو یہاں پہ ایف آئیڈ ہائیڈروجن اوبر ہیئر اینڈ ہائیڈروجن اوبر ہیئر کسی طریقے سے سو دس پروسس ووڈ دن بھی کالڈ ریڈکشن سو ووڈ سین ڈیڈیل کہ ہم کس طریقے سے ہائیڈروجن کو ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی الڈی ہائیڈ یا کیٹون کے اندر بھٹ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ریویو دیکھ لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ الڈی ہائیڈز پرپیر کیسے کیے جاتے ہیں الڈی ہائیڈز اور کیٹون کی جب پرپریشن ہم لوگوں نے دیکھی تھی تو اس میں ایک بہت ہی میجر رییکشن تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا جو کہ اکسیڈیشن آف الکوہلز تھا آپ الکوہلز کو اکسیڈائز کرتے ہو اور اس سے آپ الڈی ہائیڈز پرڈیوز کرتے ہیں آپ اکسیڈائز کرتے ہو تو آپ کے پاس الڈی ہائیڈز یا کیٹونز پرڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے الکوہلز کو کس طریقے سے اکسیڈائز کیا جاتا ہے الکوہلز ایسے کمپاؤنز ہوتے ہیں جن میں او ایچ گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کاربن کے ساتھ اس کاربن کے ساتھ اگر تو صرف ایک کاربن ایٹم اٹیشت ہے تو بھی کال ایٹا پرائیمری ایڈ آدھر وائز یہ جو اب میں نے ڈراؤ کیا ہے دس از ناوہ سیکنڈری الکوہل ٹھیک ہے لیٹس کنسیڈر کہ یہ جو ابھی سیکنڈری الکوہل میں نے ڈراؤ کیا ہے اس کی آپ اکسیڈیشن کر رہے ہو ٹھیک ہے اوکسیڈیشن کے لئے جو ہم لوگ میڈیم یوز کیا کرتے تھے اس میں سب سے بیسٹ ون جو تھا آپ کے پاس وہ ایسیڈ ڈائی کرومیٹ تھا ایسیڈ ڈائی کرومیٹ یہ چپٹر 11 کے اندر سے ایک ریویجن ہو رہی ہے آپ کی چپٹر 11 میں الکوہل کا چپٹر تھا اس میں ہم لوگ ان الکوہل سے الڈی ہیڈ انڈ کیٹونز پرائی کیے تھے ایسیڈ ڈائی کرومیٹ سلفیورک ایسیڈ اور K2CR2O7 ٹھیک ہے سویڈ ایکشلی پروڈیوز کرومیم آکسائیڈ اور کرومیم سلفیٹ اور پہلے بھی دیکھ چکے ہو کہ یہ کس طریقے سے نیسنٹ آکسیڈیشن یل کرتا ہے اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آکسیڈ کیا کرے گا یہ آکسیڈ یہ کرے گا کہ ہائیڈر آکسیل کا جو او ایچ ہے اس کے اس والے او کو ٹھیک ہے اور ساتھ یہ جو پرائیمری کاربن ایٹم ہے نا یعنی جس کاربن ایٹم کے اوپر آپ کا او ایچ گروپ اٹیشٹ ہے اس کے اوپر سے ایک اور ہائیڈروجن کو ہٹ کرے گا ان دونوں کو اپنے ساتھ سے الگ کر لے گا اور ساتھ میں وارٹر پروڈیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وارٹر کے ساتھ جب یہ دونوں ہائیڈروجن ریموو ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا اور اب اگر آپ دیکھو تو یہ جو کمپاؤنڈ بنا ہے اس کمپاؤنڈ کو کیٹون بولو گے اگر یہ جو اوپر والا سی ایچ تھری ہے یہ سی ایچ تھری نہ ہوتا بلکہ ہائیڈروجن ہوتا اب آپ مجھے بتا سکتے ہو کیا اب یہ سیکنری الکوہل ہے نو اب یہ ایک پرائیمری الکوہل بن گیا پرائیمری الکوہل ریزن بینگ کہ آپ کا جو او ایچ گروپ ہے وہ اس والے کاربن کے ساتھ اٹیشٹ ہے اور یہ والا کاربن صرف ایک مزید کاربن کے ساتھ اٹیشٹ ہے تو ایسے الکوہل کو ہم پرائیمری الکوہل کہتے ہیں اگر وہ دو مزید کاربن کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا جیسے کہ پریویس کیس تھا تو دن وہاں پہ یہاں پہ بھی ایک کاربن لگاوی تھا اس سیچویشن میں تو اب اگر پرائیمری الکوہل کا میں ری ایکشن کرواتا ہوں اگزیکلی یہی کچھ ہوگا یہاں پہ یہ جو سی ایچ تھری لگاو ہے یہ سی ایچ تھری نہیں ہوگا بلکہ تسویڈ بھی ایچ ناؤ یو کن سی یہ جو کمپاؤنٹ بنا ہے اس میں سی او ایچ اٹیش ہوا ہوئے ٹھیک ہے سو ار کنکلویشن ہے کہ جب آپ کسی پرائیمری الکوہل کو آکسیڈائز کرتے ہو ان دہ پریزنس آف سم آکسیڈائزنگ ایجنٹ تو آپ کے پاس الڈی ہائیڈ پروڈیوس ہوتا ہے جب آپ کسی سیکنڈری الکوہل کو آکسیڈائز کرتے ہو تو پھر آپ کے پاس ایک کیٹون پروڈیوس ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ترشری الکوہل ہو ترشری الکوہلز ایسے الکوہلز ہوتے ہیں جس میں یہ والا کاربن ایٹم ہے جس کے اوپر او ایچ لگاو ہے جس کو میں بھی ایریز کر کے دوبارہ بناتا ہوں جب میں کس کاربن ایٹم کی بات کر رہا ہوں میں اس کاربن کی بات کر رہا ہوں اس کاربن کے ساتھ اگر مزید تین کاربن ایٹمز لگے ہوئے ہوں تو اس کو پھر ترشری الکوہل بولتے ہیں لیٹس سے کہ ان تینوں سائٹس کے اوپر آپ کے پاس کاربن ہی لگاو ہے سی ایچ تھری ادھر بھی سی ایچ تھری ٹھیک ہے لیٹس سی ایچ تھری اسے کہ ہم پھر ترشری الکوہل بولتے ہیں ہم ترشری کر دیتے ہیں اب ہم اس سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ اگر ترشری الکوہل ہو تو پھر اکسیڈیشن پروڈکک کیا ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اکسیڈیشن سے ہم لوگ پہلے اس والے ہائیڈروجن کو ریموف کر رہے تھے اور ساتھ اس کاربن کے ایک ہائیڈروجن کو ریموف کر رہے تھے but now the problem is کہ اس والے کاربن کے اوپر there is no hydrogen so ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہاں سے H group remove ہو یہ پورا کا پورا OH یہاں سے remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا OH یہاں سے remove ہو جاتا ہے یہ پورا OH remove ہو گیا اور ساتھ adjacent کسی بھی ایک کاربن ایٹم کے ساتھ سے ایک hydrogen remove ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ تین لگے ہوئے ہیں تو اس کو اب 2 کر دو ٹھیک ہے تو ان دونوں کا اپنس کا ایک bond خالی ہو گیا اور یہ double bond بن جاتا ہے ٹھیک ہے so this is very important to memorize کہ جب آپ کے tertiary alcohols کو آپ oxidize کرنے کی کوشش کرتے ہو so basically they are resistant to oxidation resistant to oxidation but even if اگر آپ بہت strong oxidizing agents like this ڈال رہے ہو تو instead of oxidation کیا ہو جاتا ہے کہ elimination reaction ہو جاتا ہے اور alkenes form ہو جاتا ہے یہ اسی کا reverse reaction جو بھی آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے سو لیٹس ناو سی کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیٹس ٹیک اپ پرائمری سوری لیٹس ٹیک ان الڈی ہائیڈ جس میں سی ڈبل بونڈ او کے ایک طرف میں ایچ لگا دیتا ہوں اور دوسری طرف میں آپ سی بلکہ یہاں پہ ایسا کرتے ہیں آر چین لگا دیتا ہے انسٹیڈ کوئی پرابلم نہ پروڈیوس ہو یہاں پہ لیٹس پوٹ آر چین ہیر اور اس کی میں ریڈکشن کرنے لگا ہوں ریڈکشن کے لیے ایسیٹ کہ کوئی نہ کوئی ریڈیوسنگ ایجنٹ just like oxidation کے لیے آپ کیا use کرتے ہو oxidation کے لیے you can use many multiple agents for example you have hydrogen peroxide as a strong oxidizing agent then you have sulfuric acid dichromate solution k2...cr207 and then you have km nO4 solution ٹھیک ہے پھر اس طرح کے مختلف چیزیں آپ کے پاس 종 customize agents similarly you have reducing agents reducing agents میں جو سب سے strong reducing agents ہیں ان میں سے ایک reducing agent ہے lithium aluminum hydride ٹھیک ہے lithium aluminum hydride you can see the balances plus one plus three اور hydride پر minus one charge ہوتا ہے hydrogen کے اوپر it's all balanced ٹھیک ہے so let's remove those charges similarly اس سے ایک تھوڑا سا weak reducing agent ہے جو کہ ہے sodium borohydride ٹھیک ہے یا sodium tetrahydridoborate یوں بھی اس کو بولتے ہیں but it doesn't matter you can call it sodium borohydride ان دونوں کے اندر آپ ایک خاص بات دیکھو there are hydrideins اور hydrideins کا structure کیا ہوتا ہے it is basically hydrogen atom ٹھیک ہے hydrogen atom اگر H plus کی بات کی جائے تو وہ تو simply ایک proton ہوگا نا nucleus ہے اس کے اندر سمپلی ایک proton ہے but when you're talking about H- that actually means کہ there are nucleus کے گھر دو electrons بھی ہیں hydrogen نے اپنے original state سے بھی ایک electron زیادہ لے لیا یعنی اپنے دو دو electrons ہیں so now you're talking about H- جس کے پاس which can act as a nucleophile because it has now a free electron pair so now this H- acts as a nucleophile and اپڑ چکے ہو کہ اگر کوئی nucleophile ہو تو وہ کیا کرتا ہے وہ کس چیز کو attack کرتا ہے اب carbonyl probe میں ہمیشہ oxygen is partially negative and this is partially positive so this nucleophile is going to attack this electrophilic carbon ٹھیک ہے and what happens جب یہ اس کو attack کر دیتا ہے تو یہ اس کے ساتھ آکے attach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے but once it gets attached here تو یہ والا جو charge ہے یہ یہاں سے double bond جو ہے یہ oxygen کے اوپر shift ہو جائے گا ایک bond اور oxygen کے اوپر then negative charge آ جائے گا اوپر اور نیچے کاربن کے ابھی بی ایک 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 ایچ لگا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا کہ ہم جب sodium borohydride وغیرے use کرتے ہیں تو پھر ہم solution کے اندر water بھی excess میں use کرتے ہیں water اور acid ٹھیک ہے یا جب آپ acid اور water کو اکٹھے لکھتے ہو اس بات کا technically مطلب ہو جاتا ہے آپ hydronium ions کی بات کر رہو کیونکہ water is definitely going to react with these protons which the acid is going to produce or H3O is the resultant product which is going to form now let us say that H2O solution کے اندر ابھی پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ کہیں پہ H اور OH پڑھا ہوا ہے تو کیا کرے گا یہ یہ پڑھا ہوگا ہے تو یہ جو negative ہین آپ کے پاس پڑھا ہوگا ہے this is going to then attack this proton اور یہاں سے ایک proton abstract کر لے گا اپنے ساتھ for the final product would be C H H H اور site O کے ساتھ H attach ہو جائے ھیک this is your final product now you can see this is primary alcohol and exactly this is not even a primary alcohol اس میں تو carbon کے ساتھ ایک بھی carbon attached نہیں but this comes another category primary alcohol یہ exception ہے primary alcohol نہیں بن رہا اور یہ صرف تب ہوتا ہے in case of formal dehyde یا basically میں یہاں پہ ایک R group لگانا چاہیے تھا C کے اوپر نیچے H اور and this is actually R so now you can see جو آپ کے پاس product بنا ہے this is exactly a primary alcohol I would repeat the procedure once again very easy آپ یہ sodium borohydride وغیرہ use کر رہے ہو یہ کیا کرتا ہے کہ BH4 minus ions which is also called tetra hydride borate hydride is H minus ko کہتے tetra hydride means four hydride and tetra hydride borate means this BH4 negative radical ion this tetra hydride borate actually produces these ions hydride and these hydride these actually attack the electrophilic carbon of the carbonyl group and attach it double bond here electron pair oxygen shift and minus charge and oxygen oxygen what does water or acetic medium in proton or H plus abstract and connect it okay so this is the overall summary of what happens in this reaction let us see a few examples of what happens in this reaction let us see a few examples of what products are possible possible you can either form C R R double bond O and if you can either form C R R double bond O R R R double bond O couple the will here R chains attached now you can see you have formed an alcohol which is a secondary alcohol secondary alcohol secondary alcohol for the reason that which carbon is attached hydrogen group is more and more than carbon اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آپ یہی والا ریاکشن یوز کرتے ہوئے ترشری الکوہل پروڈیوز کرا لو ترشری الکوہل so your answer would be no ترشری الکوہل اس میٹھڈ سے پروڈیوز نہیں کرا سکتے you can either form a secondary الکوہل or a primary الکوہل then there is this second type of reduction which is called catalytic reduction catalytic reduction which you have actually seen previously catalytic reduction بالکل وہی چیز ہے جیسے آپ کے پاس ایک الکین ہوتا تھا C double bond C let's say اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی باکی سارے ہائیڈروجن اٹیشت ہیں یہاں پر سوری دو ہوں گے let's say this is an الکین that you have and you put use some way آپ اس کی ہائیڈروجینیشن اگر کر okay reduction and hydrogenation actually means the same thing basically میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں lecture کے start میں when you are hydrogen is being added اس کو آپ reduction بولتا ہو okay so hydrogenation بھی basically reduction ہی ہوتی ہے so now we are talking about hydrogenation so اگر آپ hydrogenation کرو تو کیا ہوتا ہے ان دونوں corners پر ایک 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 تیچ ہو جاتا ہے اور اس hydrogenation کے دوران if you remember you either use a platinum یا nickel catalyst and at elevated temperature normally آپ 200 کے قریب temperature use کرتے تھے similarly آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کوئی کاربونائل compound لے لو okay whichever it may be it doesn't matter آپ کون سا لے رہے ہو because now i think you should be capable enough آپ خود انڈسٹین کر لو کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے R1 R2 R1 R2 کی values could be hydrogen or it could be alkyl groups or aryl groups doesn't matter اور اگر اس کی اب hydrogenation کرتے ہو in the presence of definitely platinum nickel and you can either use pladium catalyst یہ آپ کے پاس inert catalysts ہیں یہ catalysts کیا کریں گے کہ یہ help کریں گے hydrogen کو اس کے ساتھ attach ہونے میں and اس کے دونوں corners کے اوپر ایک ایج یہاں پہ attach ہو جائے گا double bond single bond میں change ہو جائے گا اور ایک ایج یہاں پہ attach ہو جائے گا اوپر نیچے R1 اور R2 similarly اس میں بھی وہی process ہوگا کہ آپ secondary alcohols produced کرا سکتے ہو یا آپ primary alcohols produced کرا سکتے ہو depending کہ آپ نے hydrogenation جو کی ہے وہ کسی aldehyde کی کی ہے یا آپ نے کسی ketone کی کی ہے and this is called catalytic reduction because you are using a catalyst in this process this is it for this lecture this is the next lecture we will see in the next lecture we will see we will see in the next lecture